اسلام علیکم ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو میرے چینل کوکویز زیانہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں پنیر افغانی ریسپی اگر آپ ایک ہی مسالے میں پنیر کھا کر بور ہو گئے ہیں تو یہ اوثینٹک اور مزیدار ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پنیر افغانی بنانے کیلئے سبسے پہلے ہم اس کی گریوی تیار کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک انچ ادرک کا تکڑا لیا ہے جس کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے اس کو مکسی کے جار میں ہم ڈالیں گے سات سے آٹھ لسن کے کلیاں اسے بھی مکسی کے جار میں ہم ڈال دیں گے ہم لیں گے گرین چلی ہری میچ آٹھ سے دس پیسز تیکھا اپنے ٹیس کے اکارڈنگ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہم ڈال دیں گے اس میں یہاں پر میں نے دو رفلی چوب کیوئی پیاز لیا ہے اور ایک کپ ہرہ دھنیا تو ان سب کو ہم مکسی کے جار میں ڈال دیں گے پیاز سے اور ہرہ دھنیا سے گریوی تھوڑا سا تیک ہوگی تو یہ دونوں کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ملائیں گے تاکہ پیسٹ سموٹلی تیار ہو جائے ہمارا اور اسے ہم گرائن کر لیتے ہیں یہ میں نے پیسٹ کو گرائن کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسموٹلی پیسٹ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے فریش کریم ایک کپ تقریباً آپ چاہے تو ریڈی میٹ کریم کا بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ دہی کرڑ اسے تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا ہے گا گریوی کا تو اسے دوبارہ سے ہم گرائن کر لیں گے یہاں دیکھیں ہمارا پیسٹ تیار ہو چکا ہے چلیے ہم نیکسٹ پروسس کرتے ہیں اس کی تھکنیس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے ایک بال میں ٹرانسفر کر دیں گے اس کے بعد ہم باقی مسالے ایٹ کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے نمک ون ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کریے گا کالی میرچ کا پوڈر ون ٹی سپون کیومن پوڈر روستیڈ زیرہ پوڈر ون ٹی سپون اب اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر ہماری گریوی جو ہے اچھے سے مکس ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی ہماری تیار ہے تو یہاں پر میں نے 250 گرام پنیر لیا ہے اسے سب سے پہلے ہم کٹ کر لیتے ہیں آپ کو جو بھی سائز پسند ہے اس سائز میں آپ کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہماری پنیر اچھے سے کٹ ہو گئی ہے تو یہ پنیر کو ہم گریوی میں مکس کر لیں گے جو اس کا فلیور ہے وہ گریوی کے ساتھ پنیر میں بھی آ جائے ہم اسے کور کر کے پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر دیکھیں دس منٹ بعد ہم اسے پنیر کو گریوی سے الگ کر لیں گے کیونکہ اس کا جو فلیور ہے وہ پنیر میں آ چکا ہے تو چلیے اب ہم اسے اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں پنیر کو سب سے پہلے اس کے بعد ہم پنیر کو بھونیں گے یہاں پر میں نے پین لے لیا ہے آپ کوئی بھی نورمل پین میں اسے فرائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں 2 تیبل سپون بٹر ایٹ کریں گے بٹر سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہے تو کوکنگ آئل میں بھی اسے فرائی کر سکتے ہیں بٹر میلٹ ہو چکا ہے تو ہم اس میں پنیر کی جو پیسز ہیں ہم اس میں فرائی کر لیں گے ایک اکر کے سب ہی پنیر کی پیسز کو میں نے اس میں پین میں ایٹ کر دیا ہے ایک سائیڈ اچھے سے کوک ہو چکی ہے تو ہم اسے اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا بڑیاں کلر آ گیا ہے اس میں ہماری پنیر ٹک کا تیار ہے یہ ایسے ہی ہمیں فرائی کر لینا ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہماری پنیر تو چلیے ہم سیکنڈ سٹیپ کرتے ہیں گریوی کو بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لیا ہے میں اس میں 2 ٹیبل سپون بٹر ایٹ کروں گے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل میں بھی اسے بنا سکتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون زیرہ کیومن یہاں ہم کھڑے مسالے آئٹ کریں گے 5 چھوٹی لائچی 2 بڑی لائچی 5 لونگ ہم اس میں آئٹ کریں گے بٹر میں ایک دالچینی 2 تیز پتہ کھڑے مسالے آئٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے 2 سکنڈ کے لئے بھون لیں گے تاکہ فلیور ہے کھڑے مسالے کا اس میں آ جائے تو ہم اس میں گریوی ڈالیں گے گریوی کو بھی ہم نے اس میں آئٹ کر دیا ہے اور اسے اچھے سے سٹیر کر لیتے ہیں چلا لیتے ہیں تاکہ گریوی بھی اچھے سے پک جائے یہاں پہ دیکھیں میں نے اچھے سے اسے بھون لیا ہے گیس کا فلیم ہمیں میڈیم ٹو لو رکھنا ہے ہم اسے کور کر کے 5 سے 10 منٹ کے لئے اچھے سے کوک کریں گے تاکہ گریوی تھیک ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کافی تھیک ہو چکی ہے اور اچھے سے پک گئی ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں تو ہم اسے تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے میں اس میں ایک کپ پانی آئٹ کر رہی ہوں گریوی پک چکی ہے تو میں اس میں ہاف تی سپون چاٹ مسالہ آئٹ کروں گی ون ٹی سپون لیموکہ رس اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا آئے گا تو یہاں پر میں نے گریوی کو اچھے سے پکا لیا ہے دو سے تین منٹ تو ہم اس میں پانیر فرائی کی ہوئی آئٹ کر دیں گے تو چلیے ہم اسے کچھ سیکنڈ کے لیے اچھے سے پکا لیتے ہیں تاکہ اس کا کلر اچھا سا جائے یہاں پر دیکھیں میں نے پکا لیا تھے دو سے تین منٹ کلر بھی اچھا آ گیا ہے اور ہماری گریوی بلکل تیار ہے تو ہم اسے گرمہ گرم سرف کر لیتے ہیں نی رفغانی کو آپ پراتے کے ساتھ یا پھر تندونی نان کے ساتھ سرف کریے رائس کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اپنے فیملی فرین کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیر